اسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزدار سی سپیشل سی ریسپی لے کر آئی ہوں آج کی ریسپی ہے چکن اور رواں کی پھلی یہ بہت ہی مزدار سی ریسپی ہے بہت مزے کی بنتی ہے آپ اس کو جب ٹرائے کریں گے تو آپ کہیں گے واقعی میں یہ بہت مزے کی ہے اور یہ بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو سکھاؤں گی کہ آپ کہیں گے کہ یہ واقعی میں بہت ہی آسان طریقہ ہے تو آپ نے میری ویڈیو کو بالکل سکیپ نہیں کرنا اور یہ تو چلیں پھر آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم اس is دوری نجب ہم دوری شہوال جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ آپ ہماری ریسپیز کو پسند کر رہے ہیں اور اچھا فیڈ بیک دے رہے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بدلوں میں دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ ہے سو لیس مووو آن تو آر ریسپی جی تو میں نے یہاں پہ لے لیا ہے پیاز ایک عدد اس دیکچی کے اندر میں نے ایڈ کر دیا ہے پیاز ایک عدد سلائس میں اس کو میں نے کٹ لیا ہے اب اس کے در میں ایڈ کر رہی ہوں اوائل اوائل یہاں پہ میں نے لے لیا ہے ڈیڑھ کپ آئل ہے کیونکہ ڈیڑھ کپ اس میں آئل جانا ہے آپ اس کی جگہ گی بھی یوز کر سکتے ہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے آئل تو اب میں اس کو کر رہی ہوں اچھے سے فرائے کیونکہ میں نے اس اچھے سے فرائے کرنا ہے اس کو زیادہ گولڈن کلر نہیں دینا ہم نے اس کو بس ہلکا سا سوتے کریں گے ہم اکی اس کا جو کچھا پن ہے وہ تھوڑا ختم ہو جائے تو اس کو میں اچھے سے کر لیتی ہوں میکس تاکہ یہ اچھے سے سوتے ہو جائیں اس کے تھوڑے نرم ہو جائیں تو اس کے بعد میں اس کے اندر باقی کی چیزیں بھی ایڈ کروں گے آپ کو میری یہ ریسپی بہت اچھی لگے گی آپ اسے ضرور ڈرائے کیجئے گا جی تو یہ سوتے ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر چینج ہو رہا ہے ہلکا سا تو اب اس کے اندر میں اس سٹیج پر اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی چیکن آپ اس کے جگہ کیمہ بھی لے سکتے ہیں لیکن میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں چیکن ہاف کے جی اسے اچھے سے میں کر لیتی ہوں میکس تاکہ یہ اچھے سے کھوک ہو جائے چیکن جیسے ہی چیکن کا کلر چینج ہوگا تو اس کے اندر باقی چیزیں بھی میں ایڈ کروں گی تو چیکن کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا چینج ہو چکا ہے وائٹ ہو چکا ہے پنک سے وائٹ ہو چکا ہے جی تو اگر آپ میری یہ ریسپی ٹرائے کریں گے تو آپ کو یہ بہت اچھی لگنی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں یہ بہت ڈیفرنٹ طریقے سے میں آج آپ کو سکھاؤں گی بہت ہی انسٹنٹ طریقہ ہے اب اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں ٹمارٹر ایک ادر سلائسز میں میں نے ایڈ کر دیا ہے کاٹ کے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اس کو کر لیتے ہیں میکس جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کے اندر میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا ہے تاکہ یہ جلے نہ پیاز مزید تو اب اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں ہلتی پاورڈر ہاف ٹی سپون ریڈ چیلی پاورڈر یعنی لال مچوں کا پاورڈر ون این اہ ہاف ٹیبل سپون سالٹ ہسبیزائی کا یہ تھوڑا سا آپ کو بلر نظر آ رہا ہوگا کیونکہ ویڈیو کے اندر جو اس کا ہے اویپریٹ ہو رہا ہے پانی ون ٹیبل سپون تو ان ساری چیزوں کے اندر اب میں ایڈ کر دوں گی کوڑی انڈر پاورڈر ون ٹیبل سپون یعنی سوکھا دھنیا پاورڈر اس میں میں نے ایڈ کیا ہے ون ٹیبل سپون اب اس کے علاوہ میں اس میں ایڈ کروں گی ادرک لحسن کا پیسٹ اور گرین چیلی یعنی کے سبز مرچوں کا پیسٹ ون ٹیبل سپون سر کا ون ٹیبل سپون ان سب چیزوں کو میں نے اس میں ایڈ کرنے کے بعد اسے اچھے سے کر لیتی ہوں میکس یہ بہت ہی انسٹنٹ طریقہ ہے اور بہت آسانی سے بن جائیں گے پانچ منٹ میں آپ کا یہ کھانا تیار ہو جائے گا تو یہ ہمارا تیار ہو چکے اب اس کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں دہی ہاف کپ کیونکہ یہ بھوننے کی طرف آ رہی ہے چکن تو اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا ہے دہی ہاف کپ اسے اچھے سے میکس کر لیتے ہیں تاکہ یہ بھی اچھے سے بھون جائے اس میں جو چکن کی سمیل ہے وہ ختم ہو جائے جی تو اب اس کو میں نے اچھے سے کک کر لیا ہے اور اچھے سے یہ بھون چکا ہے تو اب اس کے اندر میں روا کی پھلی ایڈ کروں گی کیونکہ روا کی پھلی اس میں ایڈ کرنی ہے تو وہ تو لازمی ہے 250 گرام میں نے لے لی ہے یہاں پہ روا کی پھلی یہ پہلے سے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فریش روا کی پھلی ہے یعنی اس کو گرین بینز بھی کہتے ہیں اور یہ بہت ہی انسانوں کے لیے مفید ہے ہمارے لیے بہت مفید ہوتی ہے اور یہ ریڈ بلڈ سیلز کی بھی کمی کو پورا کرتی ہے تو آپ اسے ضرور اپنے گھر میں بنایا کریں جی تو اسے اچھا سا ہم نے کرنا ہے تھوڑا سا کک کرنا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا کک ہو جائے اس کو میں اچھے سے کر لیتی ہوں میکس تو اب اس کو میں نے میکس کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو تھوڑا بہت پانی تھا وہ بھی ختم ہو چکے ہیں یہ آپ کو میں دکھا دوں اٹھا کے یہ روا کی پھلی کیس طرح کی ہے آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں چیکن اور روا کی پھلی یہ بہت ہی اچھا اور مزیدار اس کا ذائقہ ہوتا ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں تو اب اس کے اندر میں ایڈ کر دوں گی پانی پانی میں نے اس لئے اٹھ کیا تاکہ یہ روا کی پھلی جو اچھے سے گل جائے تو اب اس کو میں لگا دوں گی پریشر ککر میں ویٹ تین منٹ کا اس میں میں صرف اس کو ویٹ لگاؤں گی اور یہ فوری دور پہ تین منٹ کے بعد کک ہو جائے گی جی تو تین منٹ کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روا کی پھلی جو اس میں ہم نے اٹھ کی تھی وہ بلکل اچھے سے گل چکی ہے بہت اچھے سے بن چکی ہے اور یہ ہمارا چیکن اور روا کی پھلی کا سالن بلکل ریڈی ہے تو اب اس کے اندر میں اٹھ کر دوں گی دھنیے کے پتے اچھے سے جی تو اس کو میں نے اب ڈش آؤٹ کر لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیکن اور روا کی پھلی بلکل ریڈی ہے اور اس کے اوپر میں نے اچھے سے گارنش کے لیے گرین چیلی رکھ دیا اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ